موسیقی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پروفیشنل لکنگ بیوٹیفول ہالی وڈ لکنگ کروما کی کیا چیز ہے اور یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اصل نہیں ہے ویلکم بیک میرا نام خالد علوی ہے آسکری لیون آئیکن سٹوڈیو سے آپ کو خوش آدھیں گرین سٹوڈیو کے بارے میں آپ کو تین چیز دلتا ہوں گا نمبر ون اس کا سیٹ اپ نمبر ٹو ایڈٹنگ اور نمبر تین ہالی وڈ نے گرین سکرین کو اپنی فلوم میں کیسے یوز کیا آئیے دیکھیں یہ گرین ڈلر کی سکرین گھر میں بھی تیار کی جائے سکتے ہیں گھر کی ایک دیوار کو گرین پینٹ کر رہے ہیں اور ایک سائٹ کے اوپر مین لائٹ سورس لگائیں جو کہ ڈریکٹ لائٹ گرین دیوار کے پر پڑھے ایک سائٹ کے اوپر مین لائٹ سورس اور دوسری سائٹ کے اوپر ریفلیکٹر اور یہ چیر یا سٹول کا ارینج کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایکٹر کے لیے ایک لائٹ علیہ دہ سے لگائیں یہ سب ارینجمنٹ آپ گھر پہ کر سکتے ہیں اور یہ کیمری کی لوکیشن اب یہ سارٹ پھر کے بارے امتھاتے ہیں یہ ڈوبی پریمیر پرو میں فائل اوپن کریں کنٹرول آئی یا ڈبل کلک سے فائل اوپن کریں امپورٹ اوپن اس کے ان اور آؤٹ پوائنٹ کو ٹائم لائن کے اوپر پلیس کریں اس سیکونس کو چیک کریں اور اس کے بعد ایفیکٹس میں جا کے الٹرا کی ایفیکٹ اس کو اپلائی کریں الٹرا کی کی پروپرٹیز میں جائیں غیر ضروری ٹائب بند کریں اور آئی ڈروپر کی مدد سے گرین کلر کو کلک کریں گرین کلر اسی وقت ریموو ہو جائے گا اس کے بعد الفا چینل سے انشور کریں کہ اس کی سپلنگ اور اس کی کریکشن کیسے کرنی ہے اس کے ساتھ جو آپ کو کچھ ٹائب نظر آ رہی ہیں اور کمپوزٹ اور الفا چینل دونوں سے چیک کر کے اس کی سیٹنگز میں سپلنگ اگر سر کے اوپر یا سائیڈوں کے اوپر آپ کے سپلنگ ہے تو اس کو ریموو کریں اس کی ویلیوز پلس منس کرنی پڑے گی آپ کو اس کے بعد بیک اینڈ فورت الفا چینل اور کمپوزٹ چینل اور انشور کریں کہ تمام کی تمام اس کو اوور انشور کرنے کے لیے اوپیسٹی ٹائب میں جا کر پین ٹول کی مدد سے اس کو ماسک آؤٹ کر لیں یہ جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی ماسکنگ کی ماسکنگ سے اس کو کاٹ آؤٹ کر لیا اور جو غیر ضروری گرین سکرین ہے وہ آٹومیٹکل ریموو ہو جائے گی اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ جو آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں وہ لیئر جو ہے اس کی پہلے سے مجود لیئر کے نیچے رکھیں اور یہ آپ کی گرین سکرین تیار ہے موسیقی 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 موسیقی